میر تکی میر ایک شیئر اور ہے جو کہ دوہزار بارہ میں آیا ہے کہتے ہیں کہ قامت سے اس کی سرنگو رہے ہیں سرنگل قامت کا مطلب ہے قد قد و قامت ہائٹ اور سرنگو کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا کر رکھنا سر جھکائے رہنا تو کہتے ہیں قامت سے اس کی سرنگو رہے ہیں سرنگل سرنگل سے مراد وہ درخت دے گا جو کہ بلکل سیدھا ہوتا ہے سرنگل ایک درخت کا نام دے گا اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو یہ بات بھی میری معلومات میں غالباً یہ صحیح ہوگی جو اس لئے میں اس میں بتا رہا ہوں کہ سرنگل وہ درخت ہے جس پر پھل نہیں آتے جس درخت پر پھل آتے وہ چھک جاتا ہے سرنگل پر چونکہ پھل نہیں آتے وہ پورے سال ویسی رہتا ہے اس لئے وہ ذرا سیدھے ہی رہتا ہے یہ ہے بلکل سیدھا ہائٹ زیادہ اس کی زیادہ ہوتی ہے تو یار کے حوالے سے اپنے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قامت سے اس کی یار کے قد و قامت کو اگر دیکھا جائے ایسا نہیں کہ اس کا چھوٹا قد ہے قامت سے اس کی سرنگل رہے ہیں سرنگل اگر وہ سرنگل کے درخت کے سامنے بھی آ جائے نا تو سرنگل کا درخت اس کے قد کو دیکھ کر جھک جاتا ہے خوبی سے اس کی لالہ سد برگ داغ ہے اور کہتے ہیں اس کی حسن کی بات کی جائے اس کی خوبی کی بات کی جائے تو اس کی خوبی سے خوبی سے اس کی لالہ سد برگ داغ ہے تو کہتے ہیں وہ جو پھول ہوتا ہے جس کا نام ہے لالہ سد برگ لالہ سد برگ جس کی سو پتییں ہوتی ہیں ایسا پھول لے گا لالہ سد برگ اس پھول کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یار کے قد کی بات کی جائے تو سرنگل کا درخت بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور اس کے حسن کی بات کی جائے اس کی خوبیوں کی بات کی جائے اس کے جمال کی بات کی جائے تو وہ سو پتیوں والا پھول بھی اس کے سامنے داگدار ہے مطلب اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں اس کا حضن بھی کم رہا تھا یار اس سے آگے بڑھ جاتا ہے